بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فرینڈ تو عجیب فرینڈز آج میں اپنے سیوڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی طرح نیو اور کریٹیو نیک ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں یہ جس میں یہ میں نے کٹ ورک اور لیس کا یوز کرتے ہوئے تیار کی ہے تو چلیں اسی کے ساتھ وڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا ہی در ایک میں نے فیوزن پیپر کا پیسٹ لیا ہے جس کی یہ چوڑائی نائن انچ تھی اور لمبائی فورٹین انڈ ہاف انچ تک جیسے کہ آپ لوگ بھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیئی ہے اچھا ادھر جو کٹنگ ہے وہ ہی سمجھنے والی ہے باقی جو بنانے کا طریق ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو بہت ہی سیمپل میتھرڈ سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اچھا ادھر میں نے سوا تین انچ کی جو ہے یہ برادنس رکھی ہے اور جو ڈیپ جو نیک کی ڈیپنس ہے وہ میں نے فور اینڈ ہاف انچ پر لگاتے ہوئے یہ میں نے سکویرڈ را کر لیا ہے ایکشلی یہ میں بارہ تیرہ سال کی بچی کے نیک تی جو نیک ہے نارمل ہوگا کہ نہ تو زیادہ بڑا ہوگا اور نہ ہی چھوٹا ہوگا اچھا یہ بے شیپ میں میں نے یہ راؤنڈ نیک کا ڈرہ کر لیا ہے اور ادھر یہ میں نے ہاف انچ کا یہ مارک لگایا ہے اور یہ فیوزنگ پیپر کا نیچے سے تقریباً دو انچ میں چھوڑتے ہوئے یہ ہاف انچ کا مارک لگاتے ہوئے اب ان مارکس کو اوپر سے نیچے تک یہ میں نے یہ ڈرہ کر لیا ہے اچھا یہ ہاف انچ کا مارک لگایا بھی یہ آگے میں نے جو ہے ون انچ کا یہ مارک لگایا ہے اب سیم اسی طرح ان مارکس کو اوپر سے نیچے تک میں اس طرح ملا دوں گی اچھا ادھر جو ہے جہاں پہ میں نے ہاف انچ کا مارک لگایا ہے ادھر میں دو دو انچ کے گیپ پہ یہ میں مارک لگاؤں گی یہ زگزگر ڈرہ کرنے کے لیے اچھا اب اس لائن پہ دو انچ پہ لگایا اب دو انچ کا جو ہاف ہوتا ہے وہ ہے ون انچ تو یہ سٹارٹ میں میں ون انچ کا یہ مارک لگاؤں گی پھر اس کے بعد یہ تانکہ یہ جو زگزگر یہ ہماری سیم ایکول بنے اور یہ ون انچ کا مارک لگانے کے بعد اب یہ میں نے دو دو انچ کے یہ میں نے مارک لگا لیا ہے اب یہ انہی مارکس کے مطابق میں یہ جو ہے زگزگر ڈرہ کرلوں گی اور یہ دیکھیں کہ جو ہر زگزگر کا جو سائز ہے وہ ایکول ہے کوئی چھوٹا بڑا یا کم یا زیادہ نہیں ہے اچھا ادھر جو اس کی زگزگر کی نوک ہے یہ میں ہاف ہنچ پہ یہ ایک اور جو ہے مارک لگا رہی ہوں یہ مارک لگانے کے بعد اب ایک اور یہ ہاف انچ کی دوری پہ یہ میں جو ہے زگزگر ڈرہ کرلوں گی اور یہ بلکل لیٹرسٹ اور نیو چیز ہے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکہ اس کو کریٹیو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے خود سے جو نیک ہے یہ تیار کیا اور بہت ہی خوبصورت بہنا تھا اور انشاءاللہ یہ بنانے میں بھی بہت ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی ایزی لگے گا اب یہ جو مارک بسر ڈرہ کرلیں اب ان کی کٹنگ کرلیں گے اچھا جو کٹنگ ہے جو سب سے پہلے جو میں نے مارک یہ جو زگزگ ڈرہ کی ہے اس کی کٹنگ کروں گی اور یہ سیم جو میں نے مارکنگ لگائی ہے یہ انہی مارک کے مطابق جو ہے کٹنگ کرنی ہے تاں کہ جب ہم یہ کٹنگ کے بعد ڈیزائن بنائے تو یہ ایکول گیپ پہ یہ ہمارا جو تیار ہو اچھا یہ اب اس کو سنبھال لیں نا اس کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا کیونکہ یہی چیز ہے جو اندر ہماری یوز ہوگی ڈیزائننگ کے اندر اچھا اب یہ جو دوسرا یہ جو زگزگ ہے تو اب یہ کٹ کرنے کے بعد اوپر جو میں نے جو نیکٹ راک کیا تھا اس کی کٹنگ کر لی ہے اور یہ نیکٹ جو ہے کٹنگ کے بعد کچھ اس طرح اس کی جو لک ہے وہ آئے گی یہ دیکھیں اب یہ چیز جو ہے اس کو اس طرح یہ اندر جو ہے یہ لگے گی تو اب یہ جو جتنا یہ مارجن یہ تقریباً میں ون انچ کا جو مارجن چھوڑتے وہ باقی جو فیوزنگ پیپر ہے اس کی جو ہے کٹنگ کر لی ہے تو نیکٹ تو یہ دیکھیں ہمارا جو اچھے سے کٹ ہو گیا اب اس نیکٹ کو اور اس یہ جو اندرالا پارٹ ہے اس کو سیپرٹ یہ میں پہ سوری فیبرک پہ پیسٹ کر کے لگا لوں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے نیکٹ جو کمیز کی بیک سیٹ پہ لگا لیا اور یہ دیکھیں جب میں کمیز کی کٹنگ کرتی ہوں تو یہ میں پہلے ہی جتنا نیک کا گیپ رکھنا ہوتا ہے یہ کٹ لگا لیتی ہوں تانکہ جب بعد میں میں جو نیک ہے وہ پریس کے ساتھ پیسٹ کروں تو یہ بلکل سینڈر میں یہ ہمارا جو نیک ہے یہ جھوڑے ہیں اور یہ والا پیسٹ جو اندر والا ہے اس کو بھی سیپرٹ میں نے فیبرک پہ یہ پیسٹ کرتے ہوئے میں نے سب فیبرک کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہ کٹ لگا لی ہیں اس کی نوکس پہ اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ میں نے کتنے ایزی میت پیسٹر سے جو نیک ہے یہ تیار کر لیا ہے کہ without stitches کے کوئی نیچے میں فیبرک رکھ کے یا فیبرک پہ stitches نہیں لگاؤں گی یہ سیمپلی یہ جو نیک ہے یہ میں اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس لازمی دیکھئے گا اور بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی نیٹ طریقے سے اس طرح جو ہے آپ لوگر ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اور یہ اوپر والے نیک کا تقریبا میں نے ڈیرڑھ انچ جو ہے اب فیبرک کا مارجن چھوڑتے ہیں باقی تو کٹ کر دیا اور باقی یہ میں مناسب مارجن جو کٹ ورکہ چھوڑتے ہوئے تو یہ جو فیبرک ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں کٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کٹ کرنے کے بعد اندر کی طرف آپ یہ کٹ لگا لیں اور یہ کٹ فیبرک پہ ہونا چاہیے فیوزنگ پہ بلکل نہیں آنا چاہیے اس طرح جو نیک کی ہے کہ جو ڈیزائن ہم نے کٹ کی ہے اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ نیٹ بھی ڈیزائن نہیں تیار ہوتا تو یہ کٹ لگانے کے بعد اب ادھر اب اوپر جو نیک کا راؤنڈ ہے ادھر بھی میں نے تین کٹ لگا لیں اور یہ بھی فیوزنگ پہ پر تک لگائے ہیں اچھا جیدھر اب میں یو ایچ یو کی مدد سے اب یہ جو فیبرک ہے اس کو سب سے پہلے پیسٹ کروں گی فیوزنگ پیپر تک اچھا یہ میں نے نیچے سے سٹارٹ کی ہے یہ پہلے میں نے یو ایچ یو لگا لی ہے اب یہ جو فیبرک ہے جیسا کہ میں نے جو کٹ تھے یہ پہلے ہی لگا لی گئے تھے تو اب اس فیبرک کو یہ بالکل فیوزنگ پیپر کے ساتھ اس کی جو نوکس ہیں اچھے سے آپ نے کور کرتے ہوئے تو اس کو فیبرک کو اس طرح پیسٹ کر لینا ہے اور یہ والا جو پارٹ ہے آپ نے نیٹ تیار کرنا ہے کیونکہ اگر یہ والا جو پارٹ ہے آپ نیٹ تیار کر لیتے ہیں تو جو آپ کا نیک ہے اس میں فینشنگ آئے گی اور بالکل نیٹ تیار ہوگا اور اس کی جو نوک والا فیبرک ہے اچھے سے اس کو بھی یو ایچ یو کی مدد سے یہ پیسٹ کر لینا ہے اب جہاں پہ یہ نیک کا راؤنڈ ہے ادھر جو فیبرک ہے یہ اندر کی طرف تھوڑا فولڈ کرتے ہوئے یہ اس طرح پیسٹ کریں گے اور اس کے اندر جو کٹ لگائے ہیں اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ جو فیوزنگ پیپر پہ جو ایک راؤنڈ جو نیک کا کٹ کی ہے یہ سیم اسی شیپ میں جو فیبرک ہے یہ بالکل یہ آپ کا بیٹھنا چاہیے اچھے جس طرح یہ فیبرک فولڈ کی ہے تو اب ادھر دیکھیں گے کہ جو نیا فیبرک ہے یہ فولڈ ہونے کے بعد جو اس کی نوک ہیں یہ اس طرح یہ باہر کی طرف نظر آ رہے ہیں تو اس فیبرک کو آپ نے دھیان سے یہ کٹ کر لینا ہے اور اس کو کٹ کرنے کے بعد جیسا کہ آپ لوگ بھی دے رہے ہیں کہ کتنے یہ نیڈ طریقے سے جو ہے زیگ زیگ یہ تیار ہو گئی ہے اور سیم اسی میتھڈ سے جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی اسی طرح یہ یو ایچ یو کی مدد سے پیسٹ کر کے تیار کر لینا ہے اور ادھر دیکھیں کہ یہ میں نے جو ہے یہ تیار کر لی اب یہ والا پارٹ تھا اس کو بھی یو ایچ یو کی مدد سے اس کا جو فیبرک ہے اچھے سے میں نے یہ فولڈ کر کے تو پیسٹ کر لی ہے اچھا جیسا کہ میں نے سوہ تین انچ جو ہے نیک کی براؤڑنس لی تھی تو اس کو اسی ماپ کے مطابق جائے جس کا یہ سکس اینڈ ہاف انچ آر ہے تو یہ سیٹ کرتے ہوئے تو اس پارٹ کو یہ اس کی تیاری کریں گے اب ادھر یہ میں نے ڈبل فیبرک کو اس طرح یہ دیکھے فولڈ کرتے ہوئے اچھا ادھر آپ لوگ اس پارٹ پہ یہ فیوزن پیپر والا جو ہے فیبرک پہ لگاتے ہوئے بھی تیار کر سکتے لیکن میں نے خالی ادھر جو فیبرک ہے وہ ہی لگایا ہے اب یہ جو اندر والا جو یہ زگ زگ تھا اس کو بھی اسی طرح یہ میں مناسب گیا پہ یہ رکھتے ہوئے تو اس کو بھی پیسٹ کر لیا ہے اور یہ والے جو فلاور والی لحظ ہے اس کو بھی اسی طرح سینڈر میں میں رکھ کے پیسٹ کر کے بعد میں سمپلی کیا کروں گی سٹیچز لگا کے اس لحظ کے اوپر پرلموتی یہ لگا اور جی یہ نیک کی اوورال لک ہے اور دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصور جو ڈیزائن ہے یہ تیار ہو گیا ہے اچھا یہ دیکھیں ادھر سے جو میں نے فیبرک فولڈ کیا تھا اس کو بھی میں نے ترپائی کرتے ہوئے اب اچھے سے جو مزید اس کو یہ سیٹ کر دی ہے اس نیک کو اور باقی یہ اندر جس طرح یہ زگ زگر ڈیزائن تھا اسی یہ شیپ میں یہ میں نے سٹیچز لگا کے تو یہ جو نیک کیا یہ تیار کر لیا ہے اور اگر آپ لوگ کو یہ میرا جو ڈیزائن ہے یا جو میتھڑا بنانے کا اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مزید اسی طرح کی یونیک آئیڈیاز اور ٹپس اور ٹرکس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اللہ حافظ